مذبحت المسلمین في گجرات عام 2002 اذن النشطاء المدونون اعتبروا هذا التصریح دو ہزار دو میں ہم نے انہیں ایسا سبق سکھایا کہ وہ دوبارہ ہم لوگوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں اور آگے بھی انہیں سبق سکھائیں گے تاکہ وہ ہمارے سامنے کھڑے نہ ہو پائیں یہ کہنا تھا دیش کے گرہ منتری امیش شاہ جی کا جو دو ہزار دو دنگے کی یاد کو تاجہ کرتے ہوئے چنا پرچار کے دوران گجرات میں یہ باتیں کہتے ہوئے دکھائی دئیے تمام وپکش کے لوگوں نے یہ صاف طور پر سنکیت دیے کہ دیش کے گرہ منتری جو ہیں وہ سامبردائی سوہرد بھگاڑنے کا کام کر رہے ہیں مسلم سمودائے کے خلاف جو ہے وہ زہر اگل رہے ہیں اس کی چاچ ہونی چاہیے اور چناب آیوگ کو ایکشن لینا چاہیے پر ماف کیجئے گا اب چناب آیوگ کو اپنے دفتر کے بہار بھارتی جنتہ پارٹی کا دفتر گھوشت کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس بیان کو لے کر کے چناب آیوگ نے یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ امیش شاہ کے بیان میں ایسی کوئی سامبردائیٹہ نہیں تھی جس کے چلتے ان کے اوپر ایکشن لیا جائے یہ وہی بات ہو گئی جب سہیاں بھائے کوتوال تو اب ڈر کاہے کا اور الیکشن کمیشن اور امیش شاہ کی اس بیان بازی نے اس کہاوت کو بلکل سٹیک ثابت کر دیا ہے اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیب اکرم چناب آیوگ نے جس طریقے سے امیش شاہ کے اس بیان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور کیسے اس سے ویدیشوں سے پرکریا آئی امیش شاہ کے اس بیان کے بعد دیش کو کس طریقے سے جلالت کا سامنا کرنا پڑا ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا پر سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ چناب آیوگ نے کیسے امیش شاہ کے اس بیان کو ہری جھنڈی دی ہے گجرات ویدہان صفحہ چناب پرچار کے دوران دیش کے گرہ منتری امیش شاہ کی دو ہزار دو میں ایک سبق سکھایا والی ٹپڑی کو چناب آیوگ نے گلت ماننے سے انکار کر دیا ہے چناب آیوگ نے مانا کہ اس ٹپڑی کے کارن آداش آجار سہنٹا کا اُلنگھن نہیں ہوتا ہے پچیس نومبر کو ایک ریلی میں پرچار کے دوران امیش شاہ نے کہا تھا کہ بھاچپا سرکار نے دو ہزار دو میں دنگائیوں کو سبق سکھایا تھا امیش شاہ کے بیان کے بعد سیوانورت نوکر شاہ ای ایس سرما نے چناب آیوگ کو پتر لکھ کر آروپ لگایا تھا کہ گرہ منتری کے بھاشن نے آدرش آجار سہنٹا کا اُلنگھن کیا ہے سوطروں نے کہا کہ شکایت کی جانچ کی گئی ہے اور گجرات کے مکہ نیرواچن ادھکاری سے ریپورٹ مانگی گئی ہے ایک سوطر نے کہا ہے کہ چناب آیوگ نے پایا کہ گرہ منتری بدماشوں کو سبق سکھانے کی بات کر رہے تھے نہ کی کسی وشیش سمودائے کو شکایت کرتا سرما نے شکروبار کو کہا کہ انہیں ان کی شکایت کے ساتھ ساتھ چناب آیوگ کو دو بات کے پتر کا کوئی جواب نہیں ملا ہے انہوں نے کہا کہ چناب آیوگ کو اپنے فیصلے کو اپنی ویب سائٹ کے مادھیم سے سارجنک کرنا چاہیے کیونکہ یہ سوچنا کے ادھیکار ادھینیم کے تہت ایک سارجنک ٹپڑی تھی اور اس پر انکار کرنے کے لیے آوشیق تھا بتا دے کہ امیش شاہ کے بیان پر اے آئی امائیم کے ادھیکش بیریشتہ اسدوتین اوویسی نے بھی نشانہ سادہ تھا اس بیچ گجرات اور ہیماچل پردیش ویدھان سبھا جو گروہار کو پریناموں کی گھوشنا کے ساتھ ختم ہو گئے ای سی آئی یعنی کی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے سویجل ایپ کے مادھیم سے ایم سی سی اولنگھن کے کرمش دونوں راچیوں آچار سہنٹہ اولنگھن کے چھے ہزار اور ایک ہزار سے ادھیک ماملے دیکھے گئے اس میں ہیماچل میں آٹھ سو اور گجرات میں ایک کیاون سو ماملے سہی پائے گئے ہیں گجرات میں لگبھا چھتیس سو ماملے بینہ انمتی کے پوسٹر اور بینر پردرشت کرنے سے سمبندیت تھے جبکہ ہیماچل میں یہ سنکھیا پانسو اسی تھی ہیماچل میں ایپ کے مادھیم سے دھن وطرن کے لیے ایک سو پچیاسی ماملے سامنے آئے تھے دونوں راچوں میں ادھیکاریوں نے مدداتاؤں کو لبھانے کے لیے دی جانے والی مفت اپہاروں کی زبطی بھی کی جانکاری کے انسار گجرات میں آٹھ سو ایک کروڑ روپے کی نگدی شراب ڈرکس کمتی دھاتو اور انے اپہاروں کی برامگی کی جو دو ہزار سترہ کی چناؤوں میں ستائیس کروڑ روپے کی زبطی سے بہت جس کو لے کر کن لوگوں کے پاس سے شراب پکڑے گئے کیا ان لوگوں کے ناموں کو سارجنی کرنے کا ذمہ چناؤ آیوگ لے گا کیونکہ چناؤ آیوگ نے تو دو تریکے کے نیم کانون اب سیٹ کر دی ہیں اگر بات دیش کے پردھان منتری جی کی آئی دیش کے گرہ منتری جی کی آئی گی تو وہ چاہے کچھ بھی بولے وہ چاہے کچھ بھی کرے سمدھان کی دھچیا اڑائیں الیکشن کمیشن آنکھے موندے بیٹھ کر کے تماشا دیکھتا رہے گا وہی قدم بپکش کی طرف سے اٹھا لیے جائے گی تب جا کر کے ایکشن لیا جائے گا کورٹ میں معاملہ پہنچ جائے گا اور ان لوگوں کو سزا کا اعلان بھی کر دیا جائے گا یہ بات میں کر رہا ہوں آزم خان کی کیونکہ آزم خان نے پرشاسن کو لے کر ایک چھوٹی سی ٹپڑی کی انہیں تین سال کی سزا دے دی گئی اور اپ چنا وہاں پر کر آئے گئے اور دیش کے گرہ منطری خلے طور پر سبق سکھانے کی باتیں کرتے رہے اور اس پر سپریم کورٹ نے تمام فائلیں دو ہزار دو دنگے کی بن کر دی اپنے آپ کو کلنچ دیتے ہوئے دیش کے گرہ منطری اور دیش دو میں ان لوگوں کو سبق سکھایا کن لوگوں کو سبق سکھایا یہ دیش کی جنتہ نے بخوبی سمجھا پر چنا آئیو کو جہاں دیش کے گرہ منطری سے جواب مانگنا چاہیئے تھا وہ خود ہی اس بات کو کہتا ہوا دکھائی دیا کہ جن لوگوں کو سبق سکھانے کی بات کہی وہ پت ماش لوگ تھے تو خلے طور پر سمجھان کی دھچیاں جو ہے وہ چنا آئیو اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ذریعے مل کر کے اڑائی جا رہی ہے جس پر سوال کھڑے ہوئے کیونکہ امیش شاہ جی کے اس بیان کو لے کر ویدیش میڈیا لیور پر جب جواب دے ہی ہوئی امیش جی سے توام سوال لا دے گئے اس پر چھپی ساتھ ہوئے چنا آئیو نے کھل کر کے امیش شاہ کے بیان کو لے کر کے بچاب تک کر ڈالا ہے جو کی اب یہ ثابت کرتا ہے کہ چنا آئیو اب بھارتی جنتہ پارٹی کا ٹول کٹ اور بھارتی جنتہ پارٹی کا دفتر بن کے رہ کیا ہے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کر آتا رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ